السلام علیکم اور پھر ہم لوگ ایک جو ہے ایم سی کیوز کو بھی حل کریں گے یعنی مالی زو سوالات کو بھی ہم لوگ حل کریں گے آئیے پہلے دیکھتے ہیں راجندر سنگھ بیدی ان کا اصل نام ہے ان کے والد کا نام ہیرا سنگھ بیدی ہے اور والدہ کا نام سیوہ دیوی ہے ان کی پیدائش ایک سکمبر انیس سو پندرہ ایس بی کو لاہور میں ہوئی تھی یعنی راجندر سنگھ بیدی کی جو پیدائش ہوئی دوستو وہ ایک سکمبر انیس سو پندرہ ایس بی کو کہاں پر ہوئی لاہور میں اور ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ انیس سو چوراسی ایس بی کو ممبئی میں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے انیس سو چوراسی ایس بی کو ممبئی میں یاد رکھئے گا پیدائش ان کی کب ہوئی انیس سو پندرہ کو اور وفات کب ہوئی انیس سو چوراسی کو یہی پر میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ انیس سو پندرہ ہی میں ایک اور عدیبہ ہیں عصمت چغتائی عصمت چغتائی ان کی بھی پیدائش جو ہے 1915 اس بھی کوئی عصمت کی بھی پیدائش کی بھی ہوئی 1915 اس بھی کو ہوئی اور ان کی وفات جو ہے 1991 1991 میں ان کی وفات ہوئی تو دوستو یاد رکھئے گا دو چیزیں آپ کو مل گئی یہاں سے 1915 میں راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش ہوتی ہے اور 1984 میں ممبئی میں ان کی انتقال ہوتا ہے اسی کے ساتھ حصمت چغتائی کی بھی پیدائش 1915 میں ممبئی بیدائیو شہر میں ہوئی تھی اور 1991 میں ان کی وفات ہوتی ہے چلیے ابتدائی تعلیم لاہور سے جو ہے راجندر سنگھ بیدی نے حاصل کیا اور 1931 میں لاہور سے میٹرک کا امتحان پاس کیا 1933 میں انٹرمیڈیٹ ڈی اے وی کاریج لاہور سے پاس کیا راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش تو 1915 میں ہوئی تھی اور ان کی جو شادی ہو رہی ہے وہ 1934 میں ستونت کور سے ہو رہی ہے کس سے ستونت کور سے ہو رہی ہے یا اس کو آپ کوئر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی کی جو شادی 1934 حصوی میں ستونت کور سے ہوئی چلیے 1965 میں راجندر سنگھ بیدی کو نابل ایک چادر میلی سی پر سہیت اکیڈمی ایوارڈ سے نواز آ گیا اور 1972 میں ان کو پدم شریعی ایوارڈ سے نواز آ گیا اور 1978 میں غالب ایوارڈ سے نواز آ گیا یہ تین تاریخیں ہیں جن کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں 1965 میں ان کو جو ہے ایک چادر میلی سی جو ان کی نابل ہے اس پر ان کو کون سا ایوارڈ میرا ساہیت اکیڈمی ایوارڈ اور 1968 میں 1972 میں جو ہے پدم شریعی ایوارڈ اور 1978 میں غالب ایوارڈ سے نواز آ گیا آگے دیکھتے ہیں راجندر سنگھ بیدی کی ناویل ایک چادر میلی سی ان کا اکلاوتا ناویل ہے جو لاہاو سے شائع ہونے والا رسالہ نقوش میں دو قشتوں میں چھپا اور بعد میں کتابی صورت میں 1962 میں شائع ہوا تو دوستو یہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ راجندر سنگھ بیدی کی جو ناویل ہے ایک چادر میلی سی وہ کس رسالے میں شائع ہوتا تھا تو دوستو اس کا نام ہے نقوش کہاں سے نکلتا تھا لاہور سے نقوش نامی جو رسالہ تھا وہ لاہور سے نکلتا تھا دو قشتوں میں یہ ناویل اس میں شائع ہوئی انیس سو ساٹھ اس بھی میں اور یہ کتابی شکل میں ایک چادر میلی سی جو ہے 1962 اس بھی میں شائع ہوئی تو اب تک آپ نے پڑھا کہ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش انیس سو پندرہ اس بھی اور ان کی وفات انیس سو چوراسی اس بھی کو ممبئی میں ہوئی تھی ان کے والد ہیرہ سنگھ بیدی تھے اور ان کی والدہ کا نام شیوہ دیوی تھا پھر آپ نے پڑھا کہ انیس سو چونتیس میں ان کی شادی ہوتی ہے ستون کوئر سے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک چادر میلی سی ناویل لکھا ایک رسالہ نکلتا تھا لاہور سے نقوش اس میں دو قشتوں میں انہوں نے اس ناویل کو نکالا اور پھر انیس سو بانسٹھ اس بی میں یہ ناویل ایک چادر میلی سی جو ہے کتابی شکل میں شائع ہوئی بات سمجھ میں آئی کی نہیں یہاں تک کوئی کسی کو دقت چلی ہے تو انیس سو بانسٹھ میں کتابی شکل میں شائع ہوئی اور انیس سو پینسٹھ اس بی میں ان کو ایک چادر ناویل ایک چادر میلی سی پر ساہت ایکیڈمی ایوارڈ سے نواز آگیا اور انیس سو بہتر میں ان کو جو ہے پدم شریع ایوارڈ سے نواز آگیا اور انیس سو اٹھتر میں ان کو غالب ایوارڈ سے نواز آگیا آگے بڑھتے ہیں بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے بیدی کا پہلا افسانہ کونسا ہے دوستو مہارانی کا تحفہ جو رسالہ عدبی دنیا لاہور کے سال نامہ انیس سو سیتیس میں شائع ہوا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بیدی کا پہلا افسانہ کونسا ہے تو وہ مہارانی کا تحفہ ہے اگر پوچھا جائے کہ کس رسالے میں ان کے شائع ہوا تو عدبی دنیا لاہور کے سال نامہ میں یہ شائع ہوا کس سن میں شائع ہوا انیس سو سنتیس اس بھی میں شائع ہوا یہی پر آپ کو ایک چیز اور بتا دیں ان کے افسانوں کا جو مجموعہ ہے اس میں سے سب سے پہلا مجموعہ ہے داناو دام کونسا ہے داناو دام داناو داناو دام ان کے جو ہے افسانوں کا جو سب سے پہلا مجموعہ کونسا ہے داناو دام اور داناو دام پوچھا جاتا ہے یاد رکھیے گا تو دو چیزیں آپ کو الگ الگ یاد کرنی ہے انہوں نے سب سے پہلا جو افسانہ لکھا وہ مہارانی کا تخفہ اور جتنے افسانیں انہوں نے لکھے اور جب اس کو کلیات کے اندر اپنے شامل کیا تو ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلا افسانہ بھولا ہے لکھا ہے مہارانی کو تخفہ کو سب سے پہلے لیکن ان کی کلیات میں سب سے پہلے نمبر پر کونسا افسانہ ہے بھولا یاد رکھئے گا دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں بیدی سے متعلق چند اہم نکات پور ہم دیکھتے ہیں بیدی نے ابتدا میں محسن لاہوری کے نام سے لکھنا شروع کیا پوچھا جاتا دوستو بیدی ابتدا میں کس فرضی نام سے لکھتے تھے تو محسن لاہوری کے نام سے ابتدا میں لکھا کرتے تھے بیدی کی پہلی کہانی دکھ سکھ ہے جو پنجابی زبان میں ہے بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے اور ڈاکٹر مرزا حامد بیدی کے مطابق بیدی کا پہلا افسانہ بند ماترم ہے جو انہوں نے اپنے ابتدای قلمی نام محسن لاہوری کے نام سے لکھا تھا بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانو دام ہے ان کی پہلی کہانی دکھ سکھ ہے جو پنجابی میں ہے اور راجندر سنگھ کا ایک لوتا ناویل ہے ایک چادر میلی اس کے علاوہ ایک ناویل انہوں نے نمک نامی لکھنا شروع کیا تھا جو ادھورا رہ گیا تھا بیدی کے ناویل ایک چادر میلی سی پر ہندوستان و پاکستان میں مٹھی بر چاول کے نام سے فلم بنی تو دوست دو پاکستان میں جو فلم بنی وہ مٹھی بر چاول کے نام سے بنی اور ایک چادر میلی سی پر جو ہندوستان میں فلم بنی وہ ایک چادر میلی سی ہی کے نام پر بنی تو یہ جو مٹھی بر چاول ہے یہ صرف پاکستان کے بارے میں ہے کہ ایک چادر میلی سی پر جو فلم بنی تھی وہ مٹھی بر چاول کے نام سے بنی بیدی نے ایک ناویل نمک کے عنوان سے لکھنا شروع کیا تھا جو ادھورا رہ گیا تو یاد رکھیں گے بیدی نے افسانہ گرم کوٹ پر اسی نام سے انیس سو پچپن میں فلم بنائی پہلے تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ افسانہ گرم کوٹ کس کا ہے تو راجندر سنگھ بیدی کا ہے اور اگر یہ پوچھا جائے کہ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے کس افسانے پر فلم بنائی تو جواب آپ گرم کوٹ اور اگر پوچھا جائے کس سن میں بنائی تو ہوگا انیس سو پچپن بیدی کے کلیات میں شامل پہلا افسانہ بھولا ہے چلیے آئیے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ کو دیکھتے ہیں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے دانا و دام کیونسا ہے دانا و دام اس میں چودہ افسانے شامل ہیں انیس سو انتالیس میں اس کے اشارت ہوئی دوسرا ہے گرہن انیس سو بیالیس میں اس کے اشارت ہوئی اور تیسرا ہے کوکھی جلی اس میں تیرہ افسانے شامل ہیں انیس سو انچاس میں اس کی اشارت ہوئی اور چوتھا ہے اپنے دکھ مجھے دے دو اس میں جو ہے نو افسانے ہیں انیس سو پیس سٹھ میں اس کی اشارت ہوئی اور پانچمہ ہے ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اس میں دس افسانے شامل ہیں انیس سو چوہتر میں اس کی اشارت ہوئی اور چھٹا ہے مکتی بود اس میں چھے افسانے ہیں جو انیس سو بیاسی میں شائع ہوا تو دوستو راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعوں کی تعداد کتنی ہے چھے ہے افسانوی مجموع ایک ان کے چھے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے دانا دام دوسرا ہے گرہن تیسرا ہے کوکھے ساتھ دھوراتے چلیں آپ کو کچھ نہ کچھ یادی ہو جائے گا پہلا افسانوی مجموع کون سا ہے دانا دام دوسرا کون سا گرہن تیسرا کون ہے کوکھے جلی چوتھا کون ہے اپنے دکھ مجھے دے دو پانچ ہمارے ہاتھ کلم ہوئے چھٹا ہے مکتی بود چھٹا چلی آئیے آگے بڑھتے ہیں دانو دام میں شامل جو افسانے ہیں ان پر ایک نظر ہم لوگ ڈالتے ہیں دانو دام میں جو پہلا ان کا افسان بھی مجموع ہے اس میں جو ہے چودہ افسان شامل ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے نمبر پر بھولا ہے دوسرا ہے ہمدوش تیسرا ہے مند کی مند میں گرم کوٹ چھوکری کی لوٹ پانچ شاپ منگل اشٹکہ کورنٹین اور تلا دان یا تلا دان اس کو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے دس منٹ بارش میں حیات لکشمن رد عمل موت کا راس تو یہ جو ہے چودہ افسان بھولا منگل اشٹکہ گرم کوٹ کورنٹین وغیرہ جو ہے دان و دام میں شامل ہیں دوسرا افسان مجموعہ ان کا آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ گرہن ہے جس میں بھی چودہ افسان شامل ہے رحمان کے جوتے خواجہ سرا آج ہڈیا اور فول بکی چارک تخشندہ زین العابدین اغوہ تلچٹ پاؤں کی موج لاور غلامی نقل مکانی تو یہ دوسرے افسانی مجموعہ گرہن میں بھی چودہ افسان ہیں تیسرا ہے کوکھے جلی جس میں دس افسان ہیں لمس بیکار خدا کوکھے جلی نام مراد جب میں چھوٹا تھا آخری اسٹریسن گالی ایک عورت خط مستقیم اور قوسین ماسیوہ اس کے علاوہ اپنے دکھ مجھے دے دو اس میں جو نو افسانوں لاجونتی کے کرداروں میں اے اندو بہت اہم ہے جوگیا ببول لمبی لڑکی اپنے دکھ مجھے دے دو ٹیم ریمنس سے پرے حجام الہاباد کے دیوالا اور یوکیلپٹس اگلا ہے ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اس میں دس افسانے شامل ہیں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے صرف ایک سگریٹ کلیانی متھن باری کا بخار سوفیہ وہ بڑھا جنازہ کہاں ہے تعتن آئینے کے سامنے آگے ہے مکتی بود جو چھٹا افسانہ ہے اس میں چھے افسانے ہیں مکتی بود بلی کا بچہ چیچک کے داق ایک باپ بکاؤ ہے چشم بد دور اور بولو یہ کل جو ہے ان کے چھے مجموعے میں شامل نہیں ہیں ان پر آپ ایک نظر ڈالیں ان کا جو سب سے پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے وہ کسی افسانے میں مجموعے میں شامل نہیں ہے جہلم اور تارہ مصبت اور منفی خود غرز ناغفتہ نورہ سارگام کے بھوکے ناویلوں کی ایک چادر مہلی سی ناویل ایک چادر مہلی سی ناویل ایک چادر مہلی سی میں راج اندر سنگھ بیدی کا لکھا ہوا یہ اگلوتا ناویل ہے اس میں جو ہے پنجاب کی دہی زندگی کے پس منظر کو درشایا گیا ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے ناویل ایک چادر مہلی سی رسالہ نقوش میں دو قسطوں میں انیس سو ساٹھ میں شائع ہوا تھا اور کتابی صورت میں مکتب جامعہ دہلی نے انیس سو بان سٹھ میں شائع کیا تھا یہ چادر مہلی سی ایک مختصر سی ناویل ہے جو صرف ایک سو پس چاس صفحات پر مشتمل ہے انیس 165 میں راجندر سنگھ بیدی کو ایک چادر مہلی سی پر سائت اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا اوپر میں بتا چکا ہوں اور انیس سو بہتر میں ان کو جو پدم شری ایوارڈ ملا تھا اور 1965 میں ان کو ایک چادر مہلی سی پر سائت اکیڈمی ایوارڈ سے نواز نے ایک چادر مہلی سی کے انتصاب میں مجروح کے شیر کے مصری کو استعمال کیا ہے بہت ہی اہم ہے اس کو اسٹار پائنٹ لگا ہوا اس کو آپ بیری امپورٹن میں لگا لیجئے یہ جو ہے بہت ہی مہت پور ہے بہت ہی اہم ہے راجندر سنگھ بیدی نے ایک چادر مہلی سی کے انتصاب میں کس شائر کے شیر کے مصری کو استعمال کیا ہے تو دوستو ہیں وہ ہے آپ کے مجروح سلطان پوری سلطان پوری سلطان پور والے تو بلکل نہیں بھول چاہیے آپ لوگوں کو مجروح کے شیر سے راجندر سنگھ بیدی نے ایک چادر مہلی سی ہی کے نام پر لیکن پاکستان میں مٹھی بھر چاول کے نام سے فلم بنی اوپر میں نے بتایا تھا چونکہ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی مٹھی بھر چاول کے نام سے فلم بنی اس لئے میں نے الگ کر دیا تھا کہ ہندوستان میں تو ایک چادر میلی سی ہی کے نام پر فلم بنی اور پاکستان میں مٹھی بھر چاول کے نام سے فلم بنی آئیے مختصر خلاصہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ناویل راج اندر سنگھ بیدی کا مختصر خلاصہ دیکھیں پنجاب کے کسی گاؤں میں رانو نام کی ایک لڑکی رہتی تھی جس کی شادی اس کے والدین نے افلاس سے تنگ آ کر تیلوکہ نام شخص سے کر دی یہ رانو نام کی لڑکی ہے جو اس کا مرکسی کردار ہے اس کا شوہر تیلوکہ ہے اس سے جو ہے اس کی گھر والوں نے شادی کی تھی جو پیشہ سے یککہ بان تھا تیلوکہ کیا تھا یککہ چلاتا تھا تیلوکہ کو شراب نوشی کی لط لگی ہوئی تھی جسے رانو بلکل پسند نہیں کرتی تھی اور اس وجہ سے دونوں کے تعلقات میں تلخی بھی رہتی تھی تیلوکہ یککہ چلانے کے ساتھ چودری مہربان داس یاد رکھئے گا ایک کردار یہ بھی چودری مہربان داس کے لیے بھولی بھٹ کی عورتوں کو بٹور کر لاتا تھا اور چودری مہربان داس عورتوں سے فائدے اٹھاتا تھا ایک دن اس جرم کے بدلے کے طور پر ایک جاترن نامی لڑکی کے بھائی ایک لڑکی تھی جاترن اس کو بھی چودری مہربان داس کے لیے لائے تھا تو اس کے بھائی نے تیلیوگا کو قتل کر دیا تیلیوگا کے قتل کے بعد اس کا چھوٹا بھائی منگل یککہ چلا کر گھر کے اخراجات کو سبھالتا ہے اور رانو کی شادی منگل سے پنجابی رسم رواج کے مطابق ہو جاتی ہے لیکن منگل رانو کے سر پر چادہ تو ڈال دیتا ہے مگر وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر رانو کو اپناتا نہیں ہے رانو شراب سے سخت نفرت کرتی تھی لیکن اسے ہی بروی کار لاکر منگل کو جیتی ہے یعنی شراب کو پلا کر منگل کو اپنے قابو میں کرتی ہے اور اس سے جسمانی تعلقات شوہر بن جاتا ہے تو دوستو رانو کی یہ راجندر سنگھ بیدی کی جو ناویل ہے چادر میلی اس میں آپ کو رانو ملے گا تیلوکہ ملے گا اس کا پہلا شوہر ہے اور آپ کو اس میں ملیں گے چودری مہربان داس اور ایک جاترن نامی لڑکی ملے گی اس کے بھائی کا ذکر ہوگا جس نے رانو کو قتل کیا تھا اس کے بعد پھر منگل ملے گا جو پہلے رانو کا دیور تھا پھر بعد میں تیلوکہ کے قتل کے بعد اس نے شادی کر لی پھر شراب پیلا کر رانو نے اپنے دوسرے شوہر یعنی منگل کو اپنے قابو میں کیا اور اس سے جسمانی تعلق بنایا آئیے مرکزی کردار دیکھتے ہیں رانو ایک چادر میلی سی کی ہیروین ہے اور اس نائیویل کا سب سے متحرک اور فعال کردار ہے تیلوکہ کون ہے رانو کا پہلا شوہر ہے منگل تیلوکہ کا بھائی ہے جس سے بعد میں رانو کی شادی ہوتی ہے چندہ رانو کی ساس ہے چننو رانی کی سہیلی ہے چودھری مہربان داس جس کے لئے تیلو کا عورتوں کو لاتا تھا گھن شام داس چودھری مہربان داس کا بھائی تو یاد رکھیں گے گھن شام داس چودھری مہربان داس چننو چندہ منگل تیلو کا اور رانو یہ سب چادر میلی سی کے اہم کردار ہیں آگے اب ہم لوگ موک ٹش لگائیں گے دوستو تیار ہو جائیں جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے ایک چادر میلی سی کس کا نا ویلٹ ہے سج زہیر راج اندر سنگ بیدی عزیز احمد خواجہ احمد عباس تو دوستو ایک چادر میلی سی یہ ناویل ہے راج اندر سنگ بیدی کا ان کا مختصر ناویل اس کو ناویل اس لئے کہا گیا ناویل اور ناویل میں یہی فرق ہے کہ ناویل تفصیل کے ساتھ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور ناویل مختصر ہوتا ہے اور سجاز زہیر کے اگر بات کریں تو ان کو بننے میاں کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی پیدائش جو ہوئی تھی سجاز زہیر کی اور لکھنو میں ہوئی تھی اور انیس سو تیہتر میں قذاق استان میں ان کا انتقال ہوا تھا سجاز زہیر نے جو ہے لندن کی ایک رات نامی ناویل بھی لکھی تھی اور ایک رات میں لکھنے کا دعوی کیا تھا اور یہ سجاز زہیر یہ ترقی پسند تحریک کے بانی ہیں ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سنگ شمار ہوتا ہے آئیے اور عزیز احمد آپ جانتے ہیں یہ بھی ناویل نگار ہیں عزیز احمد گدی انہوں نے ناویل لکھا ہے اور خواجہ احمد عباس یہ بھی ایک عدیب ہیں آگے چلتے ہیں اپنے دکھ مجھے دے دو کس کا افسانہ ہے سعادت حسن منٹو علی عباس حسین حنون میم راشد راج اندر سنگ بیدی تو دوستو اپنے دکھ مجھے دے دو یہ افسانہ ہے راج اندر سنگ بیدی کا یعنی آفشن نمبر فور آپ کا صحیح جواب ہوگا اور نون میم راشد کے نام کی بات کی جائے تو نون میم راشد کا نام ہے نظر محمد راشد اور سعادت حسن منٹو نے جو افسانہ لکھا ہے وہ ہے دوستو تھندھا گوشت کالی سلوار ٹوب اٹیک سنگ اور نیا قانون یہ سب سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں آگلا سوال مندرجہ زیل میں کون سا افسانہ راجندر سنگ بیدی کا نہیں ہے تو دوستو اپنے دکھ مجھے دے دو یہ بھی ہے جس کے کرداروں میں اندو ہے گرہن ہے اور لاجون تی ہے لیکن حتک ان کا نہیں راجندر سنگ بیدی کی کہانی کا نام بتائیے بھولا دو بیل بیجو کا حتک تو دوستو راجندر سنگ بیدی کی کہانی کا جو نام ہے وہ ہے بھولا جو ان کے دانو دام نامی جو ہے افسانوی مجموعے میں شامل پہلا افسانہ ہے اگلا سوال تلو کا کس ناویل کا کردار ہے تو دوستو تلو کا کس ناویل کا کردار ہے شکست غبن راجہ گد ایک چادر میلی سی تو دوستو شکست کا تو ہو نہیں سکتا یہ راجندر سنگ بیدی کا نہیں ہے یہ کرشن کی جو ہے پہلی ناویل ہے اور یہاں جو ہے افسانے کی بات اور یہاں جو اور تلو کا کس ناویل کا کردار ہے ہم سے یہ پوچھا جا رہا تو دوستو یہ ہے ایک چادر میلی سی کا کردار ہے جو راجندر سنگ بیدی نے لکھا تھا اور اگر پوچھا جائے کہ پنجاب کے دہی جو زندگی کی عکاسی کس ناویل میں کی گئی ہے تو اس کا جواب بھی ہوگا ایک چادر میلی سی اگلا سوال اندو کس افسانے کا کردار ہے تو دوستو ابھی ہم نے اوپر ہی بتایا تھا کہ اندو جو ہے یہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا کردار ہے اس لئے آپشن نمبر سے بلکل صحیح جواب ہوگا اگلا سوال مندرجہ زہل میں کونسی تخلیق راجندر سنگھ بیدی کی نہیں ہے اپنے دکھ مجھے دے دو بھولا گرہن تو ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کے جو افسانے اپنے دکھ مجھے دے دو بھولا گرہن یہ سب ہیں لیکن کونسا نہیں ہے سپنوں کے دیس میں یہ ان کی تصنیف نہیں ہے اس لئے اپشن نمبر سی بلکل صحی جواب ہوگا راجندر سنگھ بیدی کے افسانہ لاجون تی میں لاجون تی کے شوہر کا نام کیا ہے تو دوستو پہلا اپشن ہے سندر لال دوسرا ہے منو تیسرا ہے منگل اور چوتھا دیپک تو دوستو اس کے شوہر کا لاجون تی میں لاجون اگلا سوال ناویل ایک چادر مہلی سی میں رانو کے شوہر کا نام کیا ہے تو دیکھئے دوستو پہلے اپشن پر منگل دوسرے پر تی سندر لال اور چوتھے پر گوبر تو یہاں دو کردار آپ کے ناویل کے ملیں گے پہلا تی جو اس کا شوہر ہے اس کے مرنے کے نمبر ایک بلکل صحیح جواب ہوگا اگلا سوال مندرجہ زیل میں راجندر سنگھ بیدی کا کون ساف سانہ تقسیم ملک اور فسادات کے پس منظر پر لکھا گیا گرہن اپنے دکھ مجھے دے دو لاجون تی پان شاپ تو دوستو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ ہوگا یہ جو ہے تقسیم ملک اور فسادات کے پس منظر کو سامنے رکھ کر یہ لکھا گیا ہے اگلا سوال اگلا سوال ہے بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام کیا ہے تولادان بیل گھمنڈی گرم کوڑ تو دوستو بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام ہے تولادان یعنی افسان نمبر ایک بالکل صحیح جواب اگلا سوال بیدی کی کون سی کہانی ایک مغویہ عورت کی خوبصورت کہانی ہے گھر میں با گھر میں